کراچی کی سرسید انورسٹی سے تعلق رکھنے والے ان چھے طلبہ کا شمال ایسے غیر معمولی افراد میں کیا جا سکتا ہے جنہوں نے اپنی لگن سے ناممکن کو ممکن بنا دیا انہوں نے ایک ایسا سوفیئر بنایا ہے جو قوتِ گویائی اور قوتِ سماس سے محروم افراد کو بھی عام لوگوں سے ہم کلام کرا دے گا یہ گروپ مقابلے کے آخری مرحلے تک رسائی کے لیے افتدائی مرحلوں میں تین سو یونیورسٹیز کے طلبہ کو شکست دے کر سو بہترین گروپس میں شامل ہوا اور بلاخر دس بہترین گروپس میں بھی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گیا سرسید یونیورسٹی کی ٹیم پاکستان کی طرف سے واحد ٹیم ہے جو سیلیک کر دی ہے ہمارے پروجیکٹ بولتے ہاتھ وہ ریپیزنٹ کرے گا پاکستان کو اور اس کے اندر ہم ٹاپ ٹین میں پر سیکنڈ تھرڈ پوزیشن کے لیے کمپیٹ کریں گے ہم نے کہا ہمیں کچھ ایسا کام کرنا چاہیے کہ یہ جو کمیونکیشن گیپ ہے ایک نورمل پرسن اور وہ کلیڈیسیبل پرسن ہیں ان کے لیے کچھ کام کیا جائے کہ یہ گیپ ختم ہو سکے ہم سے فریلی انٹریکٹ کر سکیں وہ ہم سے فریلی باتیں کر سکتے ہیں اپنے آئیڈیاز شیئر کر سکیں اپنے ایکسپیننس شیئر کر سکیں بولتے ہاتھ نامی اس ساپ ویئر میں ایک کمپیوٹر سسٹم اور ایک ڈیٹا گلافز استعمال کیا گیا ہے جس کی مالیت تقریباً پانچ سو امریکی ڈالر ہے اس میں سٹیٹسٹیکل ٹیمپلٹس میٹھنگ اور آرٹیفیشل نیورل نیٹورک کا طریقہ استعمال کیا گیا ہے اس سلسلے میں اس گروپ کا ریسرچ پیپر نا صرف انٹرنیشنل جرنل آف انفرمیشن ٹکنالوجی ترکی میں شائع ہو چکا ہے بلکہ یہ گروپ ملکی سطح پر کئی ایوارڈ بھی حاصل کر چکا ہے پہلا کمپیٹیشن جو ارگنائز ہوئے تھا فاس نے ارگنائز کیا تھا روکوم 2005 ریک اس میں وہ تین دن مطلب کنٹینیوز سالا تھا ان طلبوں نے بولتے ہاتھ کی تمام تر تفصیلات www.boltehat.cjb.net ویب سائٹ پر جاری کر دی ہیں ان کا خیال ہے کہ اگر حکومتی سطح پر تحقیقات کے لیے معاونت کی جائے تو وہ دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں ہماری یونیورسٹی میں کافی لڑکے ایسے ہیں جن کے پاس کافی creative ideas ہوتے ہیں اور وہ implement بھی کرنا چاہتے ہیں اور وہ implement ہو سکتے ہیں مگر تھوڑا یہ support کا problem ہوتا ہے کہ ہمیں اس میں ظاہر سے بات ہے کوئی بھی اگر project بنتا ہے تو اس میں خرجہ اگر تھوڑا سا آپ اچھا کرنا چاہو تو خرجہ بڑھتا ہے تو اس میں یونیورسٹی کو financial support دینے کی بھی ضرورت ہوتی ہے ہمیں تھوڑا بہت تو یہاں سے financial support ملا لیکن کافی لوگ ہمارے یہاں پر ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے basis پر بھی کیا ہے یہ ورلڈ فائنل 23 جون سے 25 جون تک واشنٹن ڈی سی میں مناقض ہو رہا ہے بنلقوامی انسٹیٹوٹ آف electrical and electronic انجینئر کے تحت ہونے والے اس مقابلے میں ان پاکستانی طلبہ کی نامزدگی بلا شبہ ایک بڑی کامیابی خرار دی جا سکتی ہے ربینہ یاسمین آج نیوز کراچی جو کچھ بھی تم نے دے دیا آج نیوز کراچی آج نیوز کراچی آج نیوز کراچی